ایسے مل جائیں گے جو پیسے کھاتے ہی نہیں تو ہمیں تو وہ پورا یہ کنے گے دنیا ہے جارج کرتے ہیں اگر دنیا سب ایک کسے مل جائیں گے دنیا نہیں چلے چلے کیا ہے باتا تو چاک باتا چلتی کیا دنیا پیسے نہیں لے تو تو گھر ہی نہیں چلے بھرنا میں ایک آپ کو ادارنگ بناتا ہوں خیتی سے الگ ہے میں نے ایک بار بجار سے موبائل کا چارجر لیا اس نے کہا صاحب یہ نبے کا یہ ایک سو بیس کا ایک سو بیس والے میں تین مہینے کی گھریں کی ہے بدل جائے گا کہ خراب ہو گیا ٹھیک یار ایک سو بیس والا دے تو تیس روپے میں تین مہینے کا بیما بھی ہے میرا خراب ہوگا تو بدل جائے گا میں نے لے لیا اور وہ اتفاق سے پندرہ دن بعد خراب ہو گیا اب وہ گھر کے پاس مہین تھی دکان میں نے اس سے کہا بھئی ہے بدل دے دو تین مہینے تو اس نے جھلایا میں نے کہا یار تم ایک کام کرو اس کا بل بنا کے دو میں تو کنزیور فورم میں جا رہا ہوں کیونکہ میں نے 30 روپے کا بھیما کرایا تھا سیری بات ہے تم نے وہ بولا نا 90 روپے کا ہے یہ بات کی بات ہے 90 روپے کا ہے میں اس کا کوئی بل نہیں دوں گا یہ اس کے ریپلیسمنٹ کی گارنٹی نہیں ہے یہ ایک بار آپ لے گا ہے تو بگڑ گیا تو بگڑ گیا میں کہا اسی لیے لیا میں نے 120 روپے اب وہ بگڑ گیا اب اس سے باتچیت ہو گئی اس نے کہا کہ میں نے وہیں سے ایک بھرے 100 روپے کا فون لگا وہ بل نہیں دے رہا تھا میں نے کہا ساب یہ بل نہیں دے رہا ہے پتہ نہیں کہ آپ سمگلین کا مال بھیچتے ہیں کیا بھیچتے ہیں یہ تو اس نے کہا کہ وہ کانٹرلوم والے نے کہا کہ آپ جرح بات کر دو ان سے ان نے کہا مجھے نہیں کرنی بات تو کانٹرلوم والے نے کہا کہ ان کی آپ تھانے میں رپورٹ لکھو دو اور کیا کر سکتے ہیں فون پہ کیا کرے گا آدمی آپ فون پہ تو میدان ہو مشاہی گا اور گرم ہو گیا بولا اب تو آپ کو جو کرنا ہو میرا کر دو میں پانچ سو روپے تھانے میں خرچ کر دوں گا میں شاید تھانے جاتا نہیں چھوڑی تھی چیز کے لیے تو اس کی ایک بات مجھے اور بری لگ گئی اس نے کہا میں پانچ سو روپے تھانے میں خرچ کر دوں گا اور یہ آپ کا چارجر نہیں بدلائے گا اب میں نے کہا لو میں نے کہا تم نے پانچ سو روپے میں ہی کئی بھل تھانے کو بھکاؤ سمجھ دیا گیا جبکہ وہ ویڈیو کیسے کی دکان بھی چلاتا ہے اور موبائل کی ایسیس بھی بھی بھیجتا ہے مجھے معلوم ہے ویڈیو کیسے والا ہفتہ دیتا ہی ہوگا پس پھر بھی میں نے کہا اب میں تیرے پیچھے ہی پڑھوں گا تو پانچ سو روپے کے زیادہ خرچ بھی کرے گا اور چارجر بھی بدل کے دے گا اور یہ شب دو ہے میں تھانے جاتا نہیں لیکن اس کارنگ سے میں تھانے چلا گیا اور وہاں کے ایسائی کو جب میں نے ہر ایک کو یہی بات بتائی ایسائی اور ٹی آئی کو کہ اس نے مجھ سے اتنی کہانی کے بعد یہ بولا کہ پانچ سو روپے میں تھانے میں خچ کر دوں گا اور یہ چارجر نہیں بل دوں تو کیا کہا تھانے کی قیمت کیا پانچ سو روپے ہیں یا ہو تو پانچ ایک کروڑ ہو پانچ لاکھ ہو تو سمجھ میں بھی آئے تو کیا پانچ سو روپے میں کوئی آدمی ایسا دھکاندار بول دے گا کیا تو اس آپ وہ تھانے دار میں مجھے تو چائے پلائی بیٹھا کے اور اس کو فون کیا کہ جلدی سے چائے جل دیں گے بھیج آدمی کو تھانے میں میں بیٹھا چائے تھی میں نے تینے میں نے کہا اس کو چارج کر کے بھی بتا اور اس کا بل بھی دے تو وہ خود تو نہیں آیا اس نے اپنا لڑکا بھیجا بولا انکل اس کا بل نہیں ملتا تو میں نے کہا پھر بول رہا تھانے میں بل نہیں ملتا تھا تھانے دار نے اس کو جس جات لگا ہی بولے آپ کبھی آپ ادھر سے نکلو تو لے 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 لہا بھئی آئیں گے تو بل دے لے 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 اب جب آپ یہ پیچھے پڑھنے والی بات ہے ایک چھوٹا سا ادھارہ نے اس طرح کیا آپ لوگوں کی بھی ادھارہ نہ اس طرح کی اب سمجھ سے آئے گا میں ہی بتا رہا تھا کہ بینکوں میں بھی بہت سارے کامپیٹیشن ہو گئے اگر آپ اس بینک سے نہیں لے تو دوسرے سے پیسے نہیں لے تو جو برانچ مینجر جلدی